السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوز پوچھ رہے خان حاضر ہوں اپنے پروگرام دل کی بات مینس کے ساتھ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ بھی یقین رنگی سی تعرف کے مہتاز نہیں ہیں کیونکہ وہ ماشاء اللہ بہت سارے فرائز سر انجام دے رہے ہیں اور آج ہم کریں گے کچھ ان کی دل کی باتیں جاننے کی کوشش وہ اس لیے کیونکہ ان کا تعلق جس محکمے سے ہے عموماً لوگ اس کو سن کے تھوڑا سا خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے اچھے لوگ بھی اچھے محکموں میں موجود ہوتے ہیں تو آج میں جن سے آپ لوگ کی ملاقات کروں گی وہ ہے جناب ڈاکٹر کمر رجلی صاحب اور وہ ایک ممتاز شائر جناب عظمت بلگرامی کے صاحب زادے ہیں اور اس وقت جو ڈاکٹر کمر رجلی صاحب ہیں وہ محکمہ پولیس میں اے آئی جی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے ساتھ سار جانے میں کچھ ان کے دل کی باتیں تو بلا کسی تاخیر کے آئیے میں آپ سے ان کی ملاقات کرواتی ہوں کہ سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شک جی سر تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کا شائرانہ مزاج بھی ہے تو کہاں سے یہ انسپریشن آپ کو ملی اور کیسے خیال آیا کہ آپ کو تھوڑا سی شائری پر بھی توجہ لینے جی اصل میں شائری کا خیال نہیں آتا شائری کرنے کا ہوتا یہ ہے کہ محول ملتا ہے بعض وقت محول کے بغیر بھی آپ شائری کر لیتے ہیں میرے فادر عظمت بلگرامی ماشاءاللہ شمار ہوتے ہیں اور ان کی صحبت کا اثر ہی اتنا پائیدار تھا اور اتنا اس کا امپیکٹ تھا کہ وہ صحبت ہی کافی ہے آپ کو شائر بنانے کے لیے ان کے ساتھ مختلف محفلوں میں جانا ان کا کلام سننا ہمارے گھر میں محفلے ہوتی تھی لا تعداد ہوتی تھی کوئی بڑا نام مجھے یاد نہیں شائری کی دنیا کا فادر گئی ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے ہمارے ہاں کے کلام نہ پڑھاؤ یا ہم میں مجھے فادر لے کے نہ گئے ہوں اور کلام سننا نہ ہو اور پھر دوسری یہ ہے کہ طبیعت کا میلان بھی ہوتا ہے تو میں میرے خیال میں بچمن سے ہی انسٹنکٹ میں ڈیولیپٹ تھا کہ میں شائری کی طرف راغب تھا پھر ہمارے ہمیں ٹویشن پڑھاتے تھے وہ ایک بار علامہ اقبال کے اوپر آیا ہوا رسالہ لے آئے تو میں پہلی جماعت میں تھا یا دوسری اردو پڑھنا آگئی تھی تو اقبال کا کلام ایسا ہے کہ وہ بڑا آسان اردو میں بڑا اٹریک کرتا ہے اور بڑی جلدی یاد ہوتا ہے تو وہ بیت بازی کا بھی ہمارے گھر میں ایک وہ تھا کہ ہمارے مامون ان کو بڑے اشاریات تھے ہم آپس میں بیت بازی کھیلا کرتے ہیں جس میں اشار سنے سنائے اس وقت تک یاد تھے یہ وہ اشار تھے جو پڑھ کے یاد ہوئے اقبال کے اور اقبال کی شہری پڑھ کے اور پھر یہ احساس ہوا مجھے کہ جو میں چاہ رہا ہوں شیر میں ہو وہ اس وقت وہ شیر سامنے نہیں آتا تو میں خود کیوں نہ یہ خود ہی ہے وہاں سے تو یہ خود کوشش کر کے کیوں نہ تو پانچویں جماعت میں میں تھا جو پہلا شیر تھا اوہ زبردست مطلب تو یاد ہے اس وقت سے کیا شیر تھا انسانیت ہے اصل میں مقصد حیات کا واحد ہے آخرت میں یہ ذریعہ نجات کا کیا بات ہے یہ اس طرح کا اچھا اس شیر میں جیسے اکثر ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم جب تشریح کرتے ہیں تو ہم وہاں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شیر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس شیر میں جو 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 کمر صاحب ہیں ہمارے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑے ہو کہ میں نے انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے جو پروفیشن آپ نے چنا ہے بلکل تو یہ ایک بڑا زبردست کومبینیشن ہے اصل میں شیر اس کا بیگراؤن یہ بھی تھا کہ اقبال کی پوری شاعری انسانیت تو اس کے درد سے بھری ہوئی ہے بلکل تو وہ بیگراؤن میں وہ بھی ایک آپ کی جو لا شعور میں ہوتا ہے نا وہ شعور میں اپنے الفاظ میں بھی جب آیا بلکل اندر سے صرف دل کی آواز ہوتی ہے نا کہ آپ کے اس چیز کو زیادہ اچھے سا ڈاپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا دل کیونکہ آج آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے کہ دل کی بات تو ہم نے دل کی باتیں ہی کرنی ہے کیونکہ جس محکمے سے ماشاءاللہ پولیس کے محکمے سے آپ کا تعلق ہے تو وہ ایک نو راؤٹ کے بہت ہی ریسپیکٹڈ ہمارا محکمہ ہے اور لیکن اس کی سٹرکنس بھی بڑی مشہور ہے تو لیکن مجھے آپ سے مل کے بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے درنا چاہیے اللہ ماشاءاللہ خود بہت اچھی پرسنیلٹی کے مالک ہیں میں آپ کو ارز کر دوں کہ آپ جتنے بھی ہمارے افسران اور ملازمان سے ملیں گی یہی تاثر رہے گا کیونکہ ہماریاں جو اب جو افسران ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں جو اب دیگر ملازمین آ رہے ہیں اور بھرتی ہو رہی ہے وہ بھی پڑے لکھے لکھے ہیں جو اور اب نیو جو آ رہے ہیں تو آپ کو ہی ایسا تاثر ملے گا سب سے ہی ملتے ہیں لیکن سب میں شاعر تھوڑی ہوئی ہے شاعری ہاں شاعری یہ تو دیکھئے شاعری ہو گئی مصوری ہو گئی میں تو ہر فرد سے کہتا ہوں ہوبیز میں بھی آتی ہیں ہوبیز بھی ہیں میں تو کہتا ہوں ہر فرد کو کہ آپ اپنے اندر ایکسپلور کریں کہ فونون لطیفہ میں سے کون سا آپ کو فن جو ہے اٹریکٹ کر رہا ہے شاعری ہے نسر نگاری ہے مصوری ہے تو ان میں جو بھی آپ کو اٹریکٹ کریں آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ دردمندی پیدا ہوتی ہے آپ اچھے مصور ہوں اچھی نصر لکھ سکتے ہوں اچھے شاعر ہوں انسان سے قریب ہو جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کو فطرت سے بھی قریب کرتی ہیں نیچر سے بھی وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نیچر سے آپ قریب ہوتے ہیں پھر بہت ساری پوزیٹیف انرڈیز آپ کے اندر دونما ہونے سٹارٹ ہوتی ہیں کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بن کمرے میں اور ایک تنہا پسند انسان بن جائیں لیکن یہ آپ نے بہت زبردست بات تھی کہ پنونل پیپا اب جو آپ کی اپنی چوائسیز ہیں تو سر میں چاہوں گی کوئی ہلکا پوکا کوئی اپنا کلام کچھ ایسا کوئی ایسی چیز جو کوئی شیر جو آپ کی نظر سے گزرو یا اس وقت کے لحاظ سے کوئی دل کی بات مطلب میں ایک وہ شائر جی بلکل اپنے دو شائر ارز کر دیتا ہوں پہلے بلکل کہ ذرا سی جررتِ اظہار چاہیے لیکن ذرا سی جررتِ اظہار چاہیے لیکن ذرا سی جررتِ اظہار سے تو ڈرتے ہیں آہ کیا بات ذرا سی جررتِ اظہار چاہیے لیکن ذرا سی جررتِ اظہار سے تو ڈرتے ہیں لکیریں کھیشتے بچوں کو ٹوک دیتے ہیں کہ ہم کہ ہم نوشتہ دیوار سے تو ڈرتے ہیں ذراسی جررت اظہار چاہیے لیکن ذراسی جررت اظہار سے تو ڈرتے ہیں لکیریں کھائشتے بچوں کو ٹوک دیتے ہیں کہ ہم نوشتہ دیوار سے تو ڈرتے ہیں سر بہت بہت زبردست اچھا آپ ماشاءاللہ کافی چینلز پہ آپ اتفاق ہوا ہے جانے گا لوگ آپ کو یہ بتائیے کہ زیادہ جو آپ کے گرد جو سراؤنڈنگ آپ کے لوگ ہیں کون سے کمر صاحب کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ ایک بہترین کسیم کے شاعر ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کی خدمات ہیں ملک کے لئے قوم کے لئے عوام کے لئے جو آپ کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایک انڈرسٹورڈ ہے تو یہ ٹائم آپ کو مل جاتا ہے آپ کیسے منیز کرتے ہیں یہ شاعری میں آپ کو بات بتاؤں کہ شاعری کبھی آپ سے وقت لیتی نہیں نسر نگاری میں ہاں میں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں نسر میں بیٹھنا پڑتا ہے بخائدہ اور آپ اس میں بھی قلم برداشتہ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ وہ آپ سے وقت لیتا ہے وہ آپ سے ریسرس لیتا ہے بخائدہ نسر جو ہے آپ سے ریسرس لیتی ہے کہ کون سا جملہ کہاں سے اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں تو وہ وہاں موجود بھی ہونا چاہیے جہاں سے آپ کوٹ کر رہے ہیں اس کو درستگی اور سہر شاعری کی نویت ذرا سی مختلف ہے اس میں آپ کے جذبات اور خیالات ہیں وہ اگر آپ کو شاعری کا فن اگر آپ کے اندر عروض کا فن جس کو ہم کہتے ہیں شاعری کے جو علم ہے اس کو عروض عروض اگر آپ کے اندر ڈیولپ ہے تو پھر اور زخیرہ الفاظ ڈکشن بڑا ہونا چاہیے زخیرہ الفاظ بڑا ہو تو پھر خیال بند کے آتا ہے اور مصرہ بنا بنایا ڈھلا ڈھلایا آپ کے ذہن میں آجاتا ہے آپ کو وہ قد و کاوش نہیں کرنا پڑتی جو نصر میں کرنا پڑتی ہے ڈھلا ڈھلایا بنا بنایا مصرہ آئے گا وہ چاہے پھر کوئی نات ہو کوئی سلام ہو غزل ہو نظم ہو وہ خود ہی اپنا فارمیٹ بناتا ہوا آپ کے دماغ میں آئے گا اور پھر آپ اس کو منصر شہود پلاتے ہیں کاغذ پلے لے کر آتے ہیں اپنے خیال کو تو وہ وقت نہیں لیتا میں آپ کو بتاؤں باز وقت ایسا بھی ہوا کہ بہت امپورٹنٹ اگلے دن کوئی امتحان ہے مثلا میرا مجھے یاد ہے فیزکس کا پیپر تھا جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو وہ بڑا سخت اور تف پیپر ہوتا ہے اور آپ کی میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے سارے مارکس لینے کے بھی سارا آپ کو کوشش کرتے ہیں اس رات میں جس رات صوبرا پیپر ہے اس رات میں سونے لیٹا ہوں اور غزل ہوگی پوری کی پوری کبھی ایک شہر ہو جاتا ہے کل پوری غزل ہو جاتی ہے تو یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ بالکل اس میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کسی وقت کی یا کسی جگہ کی یا کسی کی بلکل پابندی نہیں ہوتی ہے آپ کئی لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بس اچانک سے کوئی بات آپ کلم و کاغذ لے کے بلکل تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک مصرہ نہیں آپ سے ہو پاتا کیونکہ یہ اس چیز کی پابندی نہیں کبھی ایسا ہوا جیسے یہی بات جو آپ نے کہا کہ آمد اچانک سے ہو رہی ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی سے گزرے یا کوئی خیال گزرا اور آپ نے اس وقت اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کیا آپ بھول گئے اور بعد میں آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوا یا جو آپ نے سوچا اس کو اپنے تحریک کی صورت میں آپ بالکل درست کہ رہی ہیں یہ بھی بلکل نہیں ہوتا آپ گزر جاتے ہیں بدایر سرسری گزر جاتے ہیں پھر بعد میں ہم یاد کر رہے ہو بعد میں وہ ایونٹ آپ کے آتا جو جھماکے کے ساتھ آتا ہے اور وہ پھر آپ اس کو اگدم سے اپنے الفاظ پہنا کے اور اس کو رقم کر دیتے ہیں تو وہ بہت ہوتا ہے ایسا بعض وقت سچے واقعات پہ ہو جاتا ہے ایسی بہت کیفیات ہوئی ہیں لیکن ایسی بہت کیفیت کے بزرگی کیسے اچھے سر اب جو سوال میں آپ سے کرنے لگی ہوں وہ یقیناً بڑی خطرناک اور تقلیق دے وہ اس لیے بحیثیت شائرہ اور ایک شائر سے یہ پوچھنا آپ کے فیورٹ شائر کام سے اللہمہ اقبال تو ما شاء اللہ وہ تو ہمارے شائر مشرق ہے میں تو بالکل تقلیق دے نہیں نہیں ہے بہت ہی زبردست بات ہے تقلیق دے نہیں ہونا چاہیے میں شائر تو مجھے بہت پسند ہیں بہت سارے بہت پسندیدگی کیا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے میں وہ نہیں ہوں ایگو سینٹرک کے شائر جو ہے اس کا اپنی شائر نہیں بھئی نہ ممکن ہے اتنے اچھے اچھے کہے گئے ہیں کہے جا رہے ہیں جو دل پہ ہمارے ہماری بھی دل پہ اثر کرتے ہیں بلکل کیوں نہیں لیکن شائر کی پسندیدگی جیلک چیز ہیں اور جنہوں نے نسلوں کو متاثر کیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انیس ہیں دبیر ہیں غالب ہیں میر ہیں اقبال ہیں جوش ہیں میں اپنے فادر سے بڑا متاثر ہوں کیونکہ ان کا بڑا انہونا انداز تھا الفاظ کی ترقیب کا اور وہ جوش کے علاوہ پچھلے شائروں کو بڑے شور پہ ضرور تھے لیکن وہ انوکی بات جوش میں ضرور میں نے دیکھی اور پھر اپنے فادر میں دیکھی کہ الفاظ کی انوکی ترقیب سے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ نئی ترقیب ہے لیکن مائنے پورے آرہے ہیں بھرپور مائنے آرہے ہیں تو وہ الفاظ کے ساتھ جو کھیلنا ہے وہ میں نے جوش کیوں بھی دیکھا اور اپنے فادر کیوں بھی دیکھا زخیر ہے الفاظ تو خیر بہت سارے شائروں کا بہت بڑا تھا بلکہ انیز کا دبیر کا پچھلے ایسا تضا میں چلے جائیے تو سودا ہیں سودا نے کیا شائری نہیں کی مومن ہیں بہت چورہ ہیں جن کے اغام نام بھی نہیں نیتے آتش ہیں ناسخ ہیں جررت ہیں سوز ہیں امیر مینائی ہیں کتنے بڑے نام ہیں اب جو شائری ہو رہی ہیں یا جو اب شائری کی صورت میں جو تحریریں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے بہت محسوس ہو رہا ہے اور بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے آپ کے شائری ہے اسی میں میں نے آپ سے سوچا اروز سے ہم بلکل بھی فارغ ہو گئے ہیں کون سا لفظ جو ہے وہ شائری میں آ سکتا ہے جو سلیس اردو جی سے ہم کہتے ہیں کون سا لفظ شائری میں آ سکتا ہے کون سا شائری میں دیکھیں نسر میں اور شائری میں بڑا فرق ہے مثلا لفظ محمل شائری میں نہیں آ سکتا لفظ محمل کی میں آپ کو تھوڑا سا دیفائن کر دوں بڑے بڑے سات ازا اس میں تھوکر کھا رہے ہیں مثلا جھوٹ موٹ جھوٹ ٹھیک ہے لفظ بامائنی ہے موٹ کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ آپ شائری میں نہیں لاسکتے نسر میں آ سکتا ہے قسم وسم قسم تو ہے وسم کوئی لفظی نہیں ہے وہ شائری میں نہیں آ سکتا سمجھ رہی نہ آپ لیکن اب ہمارے شہرہ ان کو لے کر آ رہے ہیں اوپرانی روایتیں ہم ٹوٹتی ہوئے دیکھ رہے ہیں اسا تضا کے آتوں ٹوٹتی ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں نے تمام شہرہ کو تقریباً یہ آپ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی شائر شاہدی ایسا ہو جس کا کلام مکمل میرے پاس نہ ہو یہ بڑی مشکلت اور محیرت سے تو وہ انسائٹ پھر میرے پادر کی تربیت تو ہمیں بڑا اس میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ محاورہ اس کا درستگی سے استعمال یہ سب چیزیں یہ سلیخہ بڑا مشکل ہو گیا ہیں ہمارے ہاں ہم شائری کو جدید خدود پر استوار کرنا اس کو سمجھتے ہیں کہ میں غزل میں ٹیلی فون کا ذکر کر دوں یا میں ویگو کار کا ذکر کر دوں یا میں انٹینے کا اور پنکے کا فین کا فین پنکہ تو چلی پھر بھی ٹھیک ہے لیکن میں فین کے نام سے جدید دوں تو یہ چیزیں ہماری بچکانہ ہیں اچھے اس سے نہیں لگتا ہماری اردو کو بھی خطرہ ہے بہت سبردست جو کہ بہت دفعہ لاحق بھی ہوا ہے جو اردو کی خوبصورتی زبان کی درستگی اس کے لیے جتنی کوشش اور صحیح کر لی جائے وہ درست ہے اور اس کے لیے کرنی چاہیے کیونکہ پھر زبان جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے پیشلے قدیم دور میں اور ادوار میں اگر آپ اس کو نظر انداز کرتی ہیں لوگ اس بات بھی پہ اتراز کرتے ہیں میں نے کچھ انٹرویوز دیئے اس میں کہا کہ آپ انگریزی زیادہ بولتے ہیں بات یہ ہے کہ جس زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہ پھر یا تو آپ بہت سوچ کے اور بنا کے بولیں یا پھر جو پھر آپ کے ذہن میں آتا جا رہا بولتے جائے اس میں بے تکان بولیں اس لیے کہ پھر وہ لکنات آ جائے گی اگر میں انگریزی مایا و لفظ اپنے موں میں اس کو اردو میں کنورٹ کرنے لگوں تو میں میری اس بات پہ کہ اردو صحیح ہونے چاہیے درست سمجھے لوگوں کا یہ اتراز بھی ہوتا ہے لیکن یہ درستگی اور اور اس کا میار نہیں ہے غلطی کا آپ کی بالکل اسی بات سے مجھے ایک بات اور یہ یاد آئی کہ ایک جگہ میرا بھی اتفاق ہوا تو وہاں سے میں نے ایک ورڈ جو کہ میرے نماغ میں پکس ہو گیا گلابی اردو کہ اب ہم گلابی اردو بولتے ہیں تو اب یہ گلابی اردو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اردو نہیں کہتے یہ گلابی اردو ہے جس میں انگلیش اردو اور بہت ساری زبانوں کو ہم نے مکس کر دیا تو وہ گلابی اردو ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں اگر آپ کسی سٹوڈنٹ کو اس کا قصور بار ٹھہراتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلطی کیچرز کی طرف سے بھی آئی ہے نہیں بلکل کیوں نہیں جو انہتات ہوتا ہے جس دور میں بھی جو انہتات ہو اس دور کے جو پرہانے والے ہیں جو بزرگ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں آنے والی نسل تو نہیں ہوتی ہم نے شاید اپنے بچوں کو کتاب سے دور کر دیا تو کتاب سے دور ہو گئے ابھی کتاب لکھنے پر بڑا زور ہے نہیں ہیں آپ نے دو چار جگہوں پر وہ پڑھانی ہیں غزلیں ہیں اور اپنی جو نظمیں ہیں وہ نظر سامین کی نہیں ہیں کہ آپ کی تین چار کتابیں چلی آ رہی ہیں اور سر آپ اس پاس سے یقینان اگری کریں گے جو خود میں نے یہ چیز آبیرس کی کہ ان میں نہ کوئی ربط ہوتا ہے نہ کوئی تسلسل ہے نہ الفاظوں کی جو ادائیگی ہے دیکھئے جب تک مطالعہ نہیں ہوگا مطالعہ نہیں ہوگا جب تک کسرت کے ساتھ مطالعہ نہیں ہوگا اور کتابیں اس طرح نہیں لکھ دی گئی لوگوں نے اپنی زندگیوں کے نچوڑ لکھے سرجری کی کتاب ہوتی وہ لکھی اس لئے جاتی ہے کہ اب جو سرجری کرنے آئے وہ ٹھوکریں نہ کھائے بلکہ وہ درستگی کے ساتھ پیشنٹ کی سرجری کر دے وہ ایک ایک سٹیپ اس میں لکھاوا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا مطالعہ کسیر نہ کر لیں اپنے اندر بصیرت پیدا نہ کر لیں آپ کیسے کرتاس کے اوپر کوئی گہری بات لے کر آ سکتے ہیں جبکہ آپ اندر سے کھوک لیں ہیں تو سر ذرا کوئی گہری بات ہو جائے پھر گہری دلیں جو بھی کوئی کلام میں یہ سب باتیں اس لئے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ مجھ پر منطبق ہوتی ہے میں چاہرہوں کی یہ چیزیں جنرلائز ہوں لوگ مطالعہ کے ذوق پیدا کریں شوق پیدا کریں ایک غزل کے چند اشار بلکہ ترے تلسم بھی شہر نگار دیکھیں ہیں ترے تلسم بھی شہر نگار دیکھیں ہیں کہ ایک جسم پہ چہرے ہزار دیکھیں ہیں ترے تلسم بھی شہر نگار دیکھیں ہیں کہ ایک جسم پہ چہرے ہزار دیکھیں ہیں نجانے کون سی ساتھ میں آنکھ کھولی تھی نجانے کون سی ساتھ میں آنکھ کھولی تھی کہ گردشوں میں ہی لیلو نہار دیکھیں ہیں نجانے کون سی ساتھ میں آنکھ کھولی تھی کہ گردشوں میں ہی لیلو نہار دیکھیں ہیں خزاں بھی ہس کے جنہیں جھیلتے ہوئے دیکھی وہ پھول کشتہ بادے بہار دیکھیں ہیں قدم قدم پہ امیدوں کی بستیاں دیکھیں نفس نفس پہ اجرتے دیار دیکھیں جو سنگے میل بنے کوچہ اے محبت کے جو سنگے میل بنے کوچہ اے محبت کے رہے وفا پہ کچھ ایسے مزار دیکھیں ہیں جو بج گئے ہیں عذیت سے تیغ قاتل کی جو بج گئے ہیں عذیت سے تیغ قاتل کی وہ دل بدست مسیحہ فگار دیکھیں ہیں جو بج گئے ہیں عذیت سے تیغ قاتل کی وہ دل بدست مسیحہ فگار دیکھیں ہیں دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریس پا دیکھا جو غیر تھے وہ پتنگ نسار دیکھیں ہیں دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریس پا دیکھا جو غیر تھے وہ پتنگِ نسار دیکھیں ہیں ترے تلسم بھی شہرِ نگار دیکھیں ہیں کیا بات بہت 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 خوب بہت اندہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں کہوں کہ اب اس کی کشری بھی کریں مطلب اتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے جو جو سنے گا وہ اپنے اپنی جذبات کے لیان سے اس کی تصمیت کریں نہیں بلکل بلکل یہ تو ہمارے ویورس کے لیے وہ کہتے ہیں نا بونس ٹائم ہے کہ اتنی زبردست گفتگو کے دوران آپ کی اتنی زبردست شاعری ہمیں سننے کو ملی ہے بس یہی وہ دل کی باتیں ہیں جو آپ سے کر رہے ہیں شاعری سے بڑھ کے دل کی بات کیا ہوگی دیکھیں اسی لیے ہمارے جو میرے پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ بات ہی ہے یہ کہ ہم اپنی پریشانیوں میں ہم اپنی ذمہ داریوں میں ہم ان کو شاید پورا کرتے کرتے کہ ہمارا اپنے آپ جہنوں کہیں کھو جاتا ہے تو وہ ایک کچھ ٹائم کے لیے اس فومالیٹی سے نکل کے اگر دل کی بات کر لی جائیں بلکل تو اس میں بلکل بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی غلط بات ہوگی یا کوئی اس میں ہوئے اور پھر جب بات ہو رہی ہو اتنے خوبطورت انداز میں اس میں ہماری اردو ماشاءاللہ اور پھر آپ جیسے استاد میں کہوں گی نہیں نہیں بلکل اور اسی کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ آگے کیا چیز دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں یعنی یہ سوال شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگے لیکن میں پھر بھی پوچھوں کہ آپ کمر صاحب کو ایک بڑا زبردست قسم کے شاعر دیکھ رہی ہوں میں تو جن کی کچھ بکس وغیرہ آنے والی ہیں کچھ بہت جلدی میرے پاس ایسا لگ رہا ہے ہاں کئی سال ہو گئے میری کتاب جو ہے وہ میرے دوست نے کمپائل بھی کر دی ہے بس وہ نظر سانی کیلئے پڑی ہوئی ہے اور وہ پڑی ہی رہ گئی یعنی یہ میرے دل کی آواز نکلی اور دیکھیں یہ سچ بات ہے اس کے بعد مزید غزلے بھی ہو گئیں کچھ اور نظمیں بھی ہو گئیں وہ اس میں انکلور کر کے انشاءاللہ ضرور اس کا منظر عام پہ لے کر آوں گا انشاءاللہ تو سر آرٹیکلز بغیرہ بھی آپ ماشاءاللہ شایع ہوتے رہتے ہیں تو آپ زیادہ تر کس ٹوپک پہ مطلب یہ بات کریں دیکھیں میں نے اب تک جو لکھا ہے وہ عدب پہ ہی لکھا ہے اردو عدب پہ چاہے وہ انگریزی میں لکھا ہو چاہے اور دو میں لکھا ہو موضوع میرا ایکی ہے اردو عدب سے مطالب میں اس پہ ہی لکھتا ہوں اور کچھ ایک تاریخی کتاب کے کچھ لکھا ہوگا زیادہ تر میں عدب سے مطالب لکھتا ہوں تاریخی کتاب بھی ایسی ہوتی ہے کچھ کے عدب ہی حوالے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کموں بیش یہی ہے اور موضوع اس کے علاوہ میں نے اچھے جیس شعبے سے آپ موابستہ ہیں اس میں آپ کا یہ عدب کاؤنٹیبل تو ہے کہاں کہاں کام آیا یہ بتائیں عدب تو ہر جگہ کام آتا ہے میں نے جیسے آپ سے عدد کے شروع میں کہ فنون لطیفہ کے ساتھ آپ کی دلچسپی آپ کے اندر دلسوزی پیدا کر دیتی ہے انسان سے محبت پیدا کر دیتی ہے تو انسان سے محبت ہی تو ہمارے معاشرے کو اس وقت چاہیے بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ یقیناً آپ کے اندر جو بصیرت پیدا ہوتی ہے اس کا فائدہ تمام معاشرے کو پہنچتا ہے آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے اندر جو صلاحیت پیدا ہو رہی ہے اس کا فائدہ آپ کے معاشرے کو ملے گا مثلاً اگر مجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہے یہ صلاحیت میں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگوں کی کام میں کمپیوٹر پر ٹائپ پر کے دے سکتا ہوں مجھے اگر درستگی کے ساتھ کوئی اور فن میں میں کچھ آرٹیکل اچھے لکھ سکتا ہوں تو میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سے آرٹیکل لکھ لے تو جو صلاحیت آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں اس سے بھی معاشرے کو فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی دیگر فن میں اور شعبے میں حنر مندی آپ کے اندر ہے تو اس سے پورا معاشرہ فائدہ ہو رہا تھا ہے صرف آپ نہیں سر لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ ایٹ ڈیپنڈز آیا آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آپ پوزیٹیو وے میں دوسروں تک پہنچائیں کیوں نہیں کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو بلکل بہت سارے اچھے لوگ الحمدلہ ابھی بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ دنیا قائم اور دائم ہے کیوں نہیں زیادہ تر تو اچھے لوگ ہیں زیادہ تر ہمارے معاشرہ میں اچھے لوگ ہیں اصل میں چند لوگ تلخی ایسی گھول دیتے ہیں کہ وہ تلخی کا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہیں بات یہ ہے کہ وہ ذائقہ بڑا آپ کو تلخ کر دیتا ہے ہم تلخی ایک علام پہ مائل زرہ نہ تھے لپر ہے تلخی امائے ایام ورنہ فیض ہم تلخی ایک علام پہ مائل زرہ نہ تھے تو وہی بات ہے کبھی یہ غصے میں یا یہی تلخ انداز میں کوئی شائری شائری تو ہوتا ہی آپ کا اندرونی جذبہ ہے اور آپ دیکھئے ایک سیولائزد آدمی ایک محضب آدمی اپنے جذبات کا اظہار ہی وہ کہتے ہیں جب دل یا دماغ اور ہنر بھی آپ کے پاس ہے قلم آپ کے پاس ہے پھر آپ کو ضرورت کیا ہے اور قلم کی طاقت تو کلوار سے زیادہ ہے آپ اس کو شائستگی شکفتگی کے ساتھ دیکھئے یہی ساغر ہیں یہی ساقی ہے یہی محبوب ہے یہی اس کے نازک ہاتھ ہیں یہی اس کی خوبصورت چہرہ ہے انہی کو آپ ان کا سارا لکھتے ہوئے ساری باتیں کہہ دیتے ہیں اپنا سارا غصہ آپ میڈیم یہی یوز کرتے ہیں الفاظ یہی ہوتے ہیں یہی زاہد ہوتا ہے یہی ریند ہوتا ہے ان الفاظ آپ یہی رکھتے ہیں لیکن انہی میں سمو کے آپ ہر بات کہہ دیتے ہیں بلکہ تو کیوں نہیں یہ آپ کا اندرونی جذبہ اپنا اندرونی جو آپ کا غصہ میں کہوں گا کہ ظلم کے خلاف ہے جبر کے خلاف ہے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے ساتھ ہے وہ تو ضرور منصہ شہود کہتا ہے کیوں تو سنا سکتا ہوں سر بلکل بلکل اشار چند اشار ایک غزل کی نصیب مقتل و زندان ہو گیا میں بھی نصیب مقتل و زندان ہو گیا میں بھی نکل کے شہر مدینہ سے جو گیا میں بھی نصیب مقتل و زندان ہو گیا میں بھی نکل کے شہر مدینہ سے جو گیا میں بھی وہی جو ہوشربہ داستہ میں ہوتا ہے وہی جو ہوشربہ داستہ میں ہوتا ہے تمہارے طرز تخاطب میں کھو گیا میں بھی وہی جو ہوشربہ داستہ میں ہوتا ہے تمہارے طرز تخاطب میں کھو گیا میں بھی ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد توافق ہوئے ملامت کو تو گیا میں بھی ملامتیں بھی بہت کی تھیں اور اس کے بعد توافق ہوئے ملامت کو تو گیا میں بھی میں تیز رو تھا مقابل تھے رینگتے ہوئے لوگ میں تیز رو تھا مقابل تھے رینگتے ہوئے لوگ پھر ایسا عزام ہوا تھا کہ سو گیا میں بھی میں تیز راؤ تھا مقابل تھے رینگتے ہوئے لوگ پھر ایسا عزام ہوا تھا کہ سو گیا میں بھی وہ مجھ سے روز بچھڑنے کی بات کرتی تھی وہ مجھ سے روز بچھڑنے کی بات کرتی تھی پھر اس کو چھوڑ کے ایک بار جو گیا میں بھی میں بھی وہ مجھ سے روز بچھڑنے کی بات کرتی تھی پھر اس کو چھوڑ کے ایک بار جو گیا میں بھی جو ایک جو ایک جھوٹے تبسم پہ جان لیتی تھی جو ایک جھوٹے تبسم پہ جان لیتی تھی سب ہو رہے تھے اسی کے سو ہو گیا میں بھی اور اسی غزل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تُو آگ آگ رہا ہے دھوان دھوان میں بھی قافیہ تبدیل کیا ہے تُو آگ آگ رہا ہے دھوان دھوان میں بھی جہاں جہاں تیری محفل وہاں وہاں میں بھی تو آگ آگ رہا ہے دھوان دھوان میں بھی جہاں جہاں تیری محفل وہاں وہاں میں بھی ہر ایک شہر ہی کوفہ مزاج ہے لیکن ہر ایک شہر ہی کوفہ مزاج ہے لیکن پکارتا ہوں ہر ایک سو اماں اماں میں بھی تیرا ہی حسن رہا مرکز مدار جنوب تیرا ہی حسن رہا مرکز مدار جنوب سو تیرے گرد پھرا ہوں کشاں کشاں میں بھی تیرا ہی حسن رہا مرکزِ مدارِ جنوب سو تیرے گرد پھرا ہوں کشا کشا میں بھی توافِ دیر و حرم بھی بہت کیے میرے رب توافِ دیر و حرم بھی بہت کیے میرے رب تیری تلاش میں بھٹکا کہاں کہاں میں بھی توافِ دیر و حرم بھی بہت کیے میرے رب تیری تلاش میں بھٹکا کہاں کہاں میں بھی جمالِ آر تیری چاہتوں کے صدقے میں جمالِ آر تیری چاہتوں کے صدقے میں فسانہ بن کے رہا ہوں زبا زبا میں بھی جمالِ آر تیری چاہتوں کے صدقے میں فسانہ بن کے رہا ہوں زبا زبا میں بھی ہر ایک گردشِ فلاک کی انائت سے ہر ایک گردش فلاک کی انعیت سے مثال وقت رہا ہوں روان دوان میں بھی یہ حسن و عشق کی پھپتی کوئی عجب تو نہیں تیرے بھی سال ہیں سن ہیں جماں جماں میں بھی یہ حسن و عشق کی پھپتی کوئی عجب تو نہیں تیرے بھی سال ہیں سن ہیں جماں جماں میں بھی تو آگ آگ رہا ہے دھوان دھوان میں بھی جہاں جہاں تیری محفل وہاں وہاں کیا بات ہے سر کیا بات ہے بہت بہت امرا اچھا یہ شائع سنتے سنتے کچھ سوال میرے بہر میں آگئے کیونکہ اب ہو رہی ہے دل کی بات شروع جاں سے دل کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کے دل کی بات بھی پوچھ رہے ہیں تو آپ درے ایک دل کی بات یہ بتائیے کہ جب کبھی ہوم منسٹر نراز ہوتی ہیں تو کیا اس وقت کون سے کلام پیش کی جاتے ہیں یہ بتائیے نہیں اس وقت کلام کہاں پیش کی جاتے ہیں اس وقت خاموشی نص ایمان ہے بلکہ مکمل ایمان ہے نہیں دیکھیں شائرانہ اندار اور ما شاء اللہ اتنا خوبصورت الفاظوں کا ذخیرہ جن کے پاس موجود ہوں تو کبھی کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا لمحہ کوئی شیئر کیجئے کہ آپ کی شائری سے خوش ہو کے اور آپ کو لگاؤ کہ محول بہت اچھا ہو جائے نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا میں تو بلکہ درست بات کروں گا آپ سے ایسا نہیں ہوا میری وجہ سے شائری میری بائیٹ سننے لگی ہیں چلیں ان کی مطلب میری شائری سننے لگی ہیں میرا پروگرام آ رہا ہوتا ہے دیکھ لیتی ہیں میرے شادی کے بعد میرے پروگرام دیکھ لیتی ہیں بس قصد تک ہے تو دار تو یقیناً ملتی ہے ہاں نا پر نید گئے دار کبھی نہیں کیا اچھا ہاں تعریف کرتی ہیں سر یہ بھی بہت اچھا بہت دبردس بلکل جسی اس قادم کو شوق نہ ہو اس کے باوجود آپ اس کو اپریشیئٹ کریں بلکل تو ظاہری بات ہے بڑی حوصلہ افضائی ہے اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ویورس آپ کے یقیناً آپ کی شائری اب سننے کے بعد اور مزید حقیناً آپ کے فینز میں اضافہ ہوگا تو اچھی گفتگو اچھی باتیں یا ہم جب کسی کے باہر میں جان رہے ہوتا ہیں تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم اس چیز کو پسند کر رہے ہیں لیکن کسی کی وجہ سے کیونکہ شائرانہ مزاج آپ رکھتے ہیں یہ کسی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بھی پسند آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اچھی ہوتی ہے پوزیٹیو وے میں ہوتی ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے بلکہ صحیح بات ہے اگر آپ کے الفاظ کسی پہ کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عشقیہ شائری کرنا ہے نہیں نہیں اس بھی تو بڑی ضروری نہیں ہے نا عشق جو ہے عشق ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے اس کے بڑے پیرامیٹرز ہیں لیکن لوگ اس طریقے سے بلکل ایک فلم یا ایک نوبل والا نہیں بلکل میں تو کہتا ہوں کہ مل فی میل کا آپس میں محبت ایک بڑی فطری چیز ہے عشق حقیقی عشق مزاجی میں حقیقی اور مزاجی کے علاوہ بھی جاؤں گا عشق تو بڑی اچھا بڑے لوگ شائری میں اس کو بازی بھی کہتے ہیں کسی نے بازی کہا کسی نے کہا ہا رو گے جیت ہو گی نہیں بھئی یہ تو یہ تو یک طرفہ ہی بڑا مکمل جذبہ ہے یہ کوئی بازی نہیں ہے یہ جذبہ ہے یہ لائن ہی آپ کی بہت زبر یہ یک طرفہ طور پر مکمل ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ جس سے آپ عشق کر رہے ہوں وہ بھی آپ کی طرف ملتفت ہو یا آپ سے محبت رکھتا ہو لیکن لوگ کہتے ہیں یہ طرفہ تو بڑی عزیت تو اس کامل ہوگا نہیں پسندیدی کو یہ ہے کہ آپ مجھے نہ بھی جانتی ہوں اور میں آپ کو پرام پسند کر رہا ہوں اور آپ کو پسندیدی کے اس سے دیکھ رہا ہوں تو وہ پسندیدی تو ہر ایک میں ایک common چیز ہے اس میں اور پسندیدی میں صرف ایک معمولی سا فرق ہے اس میں آپ متمنی ہوتے ہیں کہ جس سے آپ آپ کا آپ محبت رکھتے ہیں وہ بھی آپ کی طرف ملتفت ہو لیکن یہ تمنا ضرور ہوتی ہے لیکن یہ اپنے اندر اکیلے ہی یک طرفہ مکمل جذبہ ہے کوئی بازی نہیں ہے جس میں جیت ہو رہی ہے یا ہار ہو رہی ہے اور آپ آپ اس میں ایک ریزلٹ کے متمنی ہے نہیں آپ دیکھ لیجئے میری اس بات کو ایک آپ تاریخ کی نظر میں دیکھ لیجئے تو آپ کو میری بات بلکل درست ملے گی بلکل اب میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ اس کو اس کی سودا تو ہے نہیں ہے یہ یہی سمجھنے کی بات ہے کوئی give and take نہیں ہے جس میں کچھ جانے کا کچھ لینے دینے کا کوئی فائدہ کوئی مقصاد کیف و کم کا یا نقصان کا یا ملنے کا اندیشہ اور ایک جان کا زیاں ہے ایسا زیاں ہے اچھا جو ہمارے تھوڑے سے آج کل کے ینگسٹر جب ہم بات کرتے ہیں سخافت کی اور ہم ہی رانجہ لیلا مجنو اور ان کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس ان کا ناکام رہا تو وہ امر ہے امر ہو گئے اگر ان کی بھی شادی ہو جاتی تو یہ شاہر یقصری ہوتی لیکن میں نہیں سمجھتی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے دیکھیں وہ تو صرف ایک اسپیکٹ ہے اس کا جس کو آپ ہی رانجہ والا اس کہہ رہی ہیں ایک اسپیکٹ ہے اس کو آپ کئی دے دے سکتی ہیں ریزلٹ اورینٹڈ ریزلٹ کے بغیر اس کو اس 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 کو آپ ہاں کچھ اس میں یقیناً صدمہ بھی ہو سکتا ہے اور خوشی بھی مل سکتی ہے ملنے کے بعد لیکن یہ یہ سب بنائیوی باتیں ہیں آپ چاہتے کہ آپ یہی چاہتے ہیں آپ اپنے منزل تک پہنچیں اگر آپ آپ کو اپنے محبوب پر حصول لے جاتا چاہے اس حقیقی بھی ہو اس میں بھی کیا ہے آپ کو اپنے محبوب کا حصول متمنی ہے پسند میں اور اس میں آپ کو یہ تو فرق بتایا کہ اس کے حقیقی میں بھی آپ کو اپنے محبوب کا قرب معرفت اور اس کے ساتھ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے ہجابوں کے جو پردے ہیں جی بلکل وہ گر جانے کا آپ کو ہے نا بلکل بلکل پردہ جو ہجابوں کا ہٹے تو نظر آئے تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہے محبوب حقیقی ہو آپ اس کے ساتھ معرفت کی بلندیوں کے پہنچ جائیں ایک صوفی کی بھی یہی تمنا ہے ایک اللہ سے محبت کرنے والے کی بھی یہی تمنا ہے تو کیوں نہیں اس میں بھی ہی رانجہ والے میں بھی جو آپ کہہ رہی ہیں یہی نمائی ہے جذبہ کہ قرب ہو لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ ناکامی کامیابی ہو جائے یہاں تو آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ ایک طرفہ بھی ہے تو مکمل ہے بلکہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہمیں کہیں ہلکا سا ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم اس کے حقیقی یہ بات کریں تو وہ انسان خود کو کتنا خوشنصیب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ ایک ہلکا اشارہ ملتا ہے کہ ہمارا رب کسی طرح سے ہماری اشارہ تو میں کہتا ہوں اشارہ کیا ملے گا آپ کی ہر ساس ایک اشارہ بلکہ وہی والی بات کہ یہ تو ہے لیکن اگر ہم اس کو سر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی اور مزید کلام ہم سن سکتے ہیں بلکہ کیوں نہیں میں آپ کی خدر صلی اللہ علیہ وسلم شائر سے آپ کلام کا کہیں بلکہ اس کے پاس ہر وقت تیار رہتا سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں آج جس شہر میں تم رہتے ہو ہم رہتے ہیں سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں آج جس شہر میں تم رہتے ہو ہم رہتے ہیں ایک مقتل کا لہو ایک اسیری کا سفر ایک مقتل کا لہو ایک اسیری کا سفر راہِ الفت میں یہی رنج و علم رہتے ہیں ایک مقتل کا لہو ایک اسیری کا سفر راہِ الفت میں یہی رنج و علم رہتے ہیں مشک دل رہتی ہے پیکان ستم سے چھلنی مشک دل رہتی ہے پیکان ستم سے چھلنی بازوِ عشق ترائی میں قلم رہتے ہیں مصفے دل پہ لکھا کرتے ہیں آیات سخن مصفے دل پہ لکھا کرتے ہیں آیات سخن ہم کے جا دادہ قرتاس و قلم رہتے ہیں مصفے دل پہ لکھا کرتے ہیں آیات سخن ہم کے جادادہِ قرطاس و قلم رہتے ہیں ان کو ناموں سے نہیں ان کے دکھوں سے لونو لوگ رہتے نہیں اس ہےر میں غم رہتے ہیں گردنیں حق کی رہا کرتی ہیں خنجر کے تلے گنھر گردنیں حق کی رہا کرتی ہیں خنجر کے تلے اور پھر نیزوں پہ سرم اس لئے علم رہتے سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں آج جس شہر میں تم رہتے ہو ہم رہتے ہیں اچھا سر کہتے ہیں کہ کیونکہ میں بار بار وہی بات کروں کی کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا جس مقصد حیات کو لے کے آپ ماشاءاللہ چل رہے ہیں اور جس شعور سے آپ وابستہ ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایک شاعری اور ایک آپ کا شعبہ یہ دونوں ایک بڑا زبردست سا کامبینیشن ہے تو بلکل ایسا ہوتا ہوگا کہ کبھی کسی کے دکھ پہ کسی کی تکلیف پہ اپنے ملک کے حالات پہ یا کسی لوگوں پہ اس وقت بھی وہ کہتے ہیں نا دل خون کے آنسو رونا یا کچھ ایسی چیزیں آ جانا کیوں نہیں کیوں نہیں خارجی خارجی عمامل بلکل آپ کے درون پہ اثر انداز ہوتے ہیں خارجی عمامل آپ کے دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ دلی کے ایسا جو خارجی عمور سے بلکل بے بہرار ہے تو پتھر کا دل ہوا اگر میں کسی کے سوز و غم سے اور اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہوں دیکھئے اپنے دکھ پہ شاعری کرنا کیا کمال ہوا بات تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کے غم کو سمجھیں اور ہم اسی کو کرتاس پلاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دل پہ گزرے وہ شاعری نہیں بھائی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے بلکل یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک شاعر کا ایک مصور کا کمال یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ کینویس پہ اتار دے وہ مصور کینویس پہ اتار دے دیکھے ہوئے خارجی حالات کو اور درد کا بھرپور اظہار کرے جو اس نے خارجی عمامل سے محسوس کیا ہے لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو محسوس کیا یہی ایک شاعر کا فن ہے اپنے دکھ کو محسوس کیا تو کیا محسوس کیا آپ نے کائناتی دکھ کو محسوس کرنا ہے آپ نے جو جو آفاقی حقائق ہیں ان کو لے کر آنے ہیں یہ سوال آنے ہی والا تھا اور دیکھیں کیا کنیکشن اس کا ہوا میں یہی پوچھنا چاہیے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک مصور پورٹریٹ پہ ایک چیز اس نے وہاں مصوری کیا اور اس کو دیکھ کے لوگوں چھتے ہیں کیا ایسا کتنی بار یقیناً ہوا ہوگا کہ آپ کی شاعری سے اسے کوئی موٹیویٹ ہوا یا کسی کا کچھ لمحے کے لیے ایک ہوتا ہے نا کونسپٹ لیئر ہونا یا کسی کی زندگی کو ایک اچھا مقصد حیات ملا ایسا کبھی کوئی اتفاق ہوا کیونکہ الفاظ اثر کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیٹیو تو ہوتی نہیں کہ میں گن کے بتا دوں کس طرح سے اثر ہوا نہیں کوئی ایسا جو آپ کو یاد رہا ہو وہ ایک تاثراتی چیز جو ہے آپ نصر میں کلم بن کرتے ہوئے شاید تعداد مہین کرنے یا اس کو کوانٹیفائی کرنے یہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا ہوتا یہ ہے ظاہری بات ہے کہ شاعری میں لوگ اپنے آپ کو اپنی گفتگو کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے خیالات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو داد دیتے ہیں اور داد نہ بھی دیں تو متاثر ضرور ہو رہے ہوتے ہیں شاعری اسی لئے آپ کی زندہ رہتی ہے اور باقی رہتی ہے تو بالکل ایسا ہوا ہوگا میں شاعری کا دعویدار تو نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت اچھی شاعری کرتا ہوں یا نہیں کرتا لیکن لوگ پسند کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ یقیناً ان کے اوپر دل کے اوپر اثر کیا ہے بالکل وہ اسی حساب سے ظاہر سے بات ہے آپ کو داد بھی ملتی ہوگی داد بھی ایک بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے اچھا داد اس کا مطلب نہیں ہے کہ بہت میاری شعر کہہ دیا گیا یا بہت اچھا شعر کہہ دیا میاری شعر اپنی جگہ قائم ہے اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ تو غالب کے بقول نہ ستائش کے تمنا نہ سلے کی پرواہ نہ سہی گر میرے اشار میں معنی نہ سہی وہ اچھا شعر اچھی قائلیٹی کی چیز اپنی جگہ سونا ہے اور اپنی جگہ پہ وہ اپنی ویلیو کے ساتھ قائم و دائم ہے یہ داد جو ہے یہ تو بڑی آرچی چیز ہے یہ تو انہوں اشار پہ بھی مل جاتی ہے جو اشار ہوتے ہی نہیں ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں آجا فیزوک پہ جلے جائیے اور فیز اور غالب کی جو بیڑا غرف ہو رہا ہوتا ہے میں تو اپنے بہت سارے دوستوں کو جو کہ ظاہری بات ہے بہت پڑے لکھے ہیں اور وہ ڈاکٹرز ہیں اور بڑے بڑے اس پہ پروفیسرز ہیں تو وہ جب شاعری کا زوق ہوتا ہے تو وہ اس میں وہ ٹوٹے پوٹے جو نیٹ پہ چلنا ہے ہمارے ہم اس کو کوٹ کر دیتے ہیں جو غالب اور فیز تو کیا شیئر ہی نہیں ہوتا تو میں لکھتا تھا بھائی یہ غالب فیز تو چھوڑی دو یہ تو شیئر ہی نہیں ہے تو پہ بھی داد آپ اس میں دیکھیں تو داد کی نیچے لائن لگی بھی ہوتی ہے اور لوگوں نے اس کے ریفرنس میں بھی تین چار شیئر کوٹ کیے ہوئے اتنے تعریف میں ہزار ہزار کی تھم بن کے آتے ہیں تو یہ داداد لیکن یہ تکلیف دے عمل نہیں ہوتا بلکل تکلیف دے عمل بھی ہوتا ہے اور مشاعروں میں بھی آپ جائیے تو اب تو گروہ بندی ہونے لگی ہے مثلا ایک پندرہ بیس لوگوں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے تین چار شہرہ سائیوان اوپر بیٹھے ہیں تو وہ جب پڑھیں گے نا تو یہ نیچے سے پبلک اٹھا لے گی پیس پچیس لوگوں کی اور جناب آسمان پہ اٹھ جائے گا معاملہ حرم شائرہ میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ انفورچنیٹلی یہاں پہ کچھ گروہی شائری ہونے لگی ہے ہمارے یہاں شہر میں تو اس میں یہ بڑا انفورچنیٹ ہو گیا ہے تو شیر کی تعریف کبھی اس بات کا وہ نہیں ہے ثبوت کہ وہ شیر اچھا ہے شیر یاد ہو جائے تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ شیر اچھا ہے کیونکہ کسرت سے سنیوی چیزیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں ایک زمانہ تھا جب کچھ چینل پہ ایک ہی چینل ہوتا تھا اور وہ ریپیٹیٹ چیزیں آنے لگتی تھی تو آپ کو چھانجر پھردینہ جیسی چیزیں یاد ہو جاتی تھی تو آپ کی سماعتوں پہ جب چیزیں بنج رہی ہوں تو اس کا یہ ثبوت نہیں تھا کہ وہ کچھ بہت بہت شائری تھی اس چیز سے بالکل مجھے ایک کچھ لائنز یہ یاد آئیں کہ منافقوں کی بستی میں اپنے ہڑے رہے ہیں تیرے موہ پہ تیرے ہیں میرے موہ پہ میرے ہیں یہ وہی کچھ چل رہا ہوتا ہے بہرحال سر بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا آپ کی اتنی چینتی پہریروں کو ہم نے سنا بھی یہاں پہ اور آپ نے ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو گیا ہے تو جی ناظرین آپ نے نہ صرف بہت زبردست باتیں سنی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت شائری سے بھی ہم نے آپ کو لطف اندوز کروایا تو آج تک کے لیے اتنا ہی پھر ملے گے انشاءاللہ اپنے نئے مہمان کے ساتھ اور کریں گے ان سے کچھ ان کے دن کی باتیں جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ برشایہ کھان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی